یہ پلوٹ اگر انویسٹمنٹ کے مقصد سے خریدا گیا تھا تو جیسے دو آ رہا ہے کہ یا تو انویسٹمنٹ اور ریل اسٹیٹ کے پلوٹس کے لیے ہر سال اس کی سیل پرائس کی کوئلکلیٹ کر کے اس پہ 2.5 پرسن دیا جاتا ہے اور اگر یہ نہ دیا جائے تو جنرمی کی رائے ہے وہ کم اس کم ایتے ٹائم اف سیل اس پہ سیل پرائس پہ 2.5 پرسن دیا جاتا ہے تو اس پر زکاة ادا ہوگی کیونکہ اس کی نیت انویسٹمنٹ کے لیے تھی اب وہ انویسٹمنٹ کی نیت سے والد نے بیچا یا ان کے بارسوں نے بیچا وہ پلوٹ کی نیت اس کا مقصد انویسٹمنٹ ہی تھا بیچنے والا چاہے کوئی بھی ہو انہیریٹڈ لوگوں نے جب اس کو انہیریٹ کیا تو وہ بھی انویسٹڈ پلوٹ کی شکل ہی میں انہیریٹ کیا اس کی نیت اس کا ارادہ انہیریٹنس کی وجہ سے بدل نہیں گیا تو جب اس کی نیت اور ارادہ نہیں بدلا تو پھر اس کے احکاماتِ الہی بھی نہیں بدلیں گے اگر والد کی زندگی میں سیل ہوتا تو وہ زکاة دیتے اگر وارسوں کی زندگی میں انویسٹڈ پلوٹ بکے گا تو چونکہ وہ انویسٹڈ تھا اس کے احکامات کی نویت وہی رہے گی اور بلکہ کچھ کی نظر میں تو یہ بھی ہوگا کہ یہ زکاة دینی والد کے اوپر بھی فرض تھی تو یہ بچوں کے اوپر بھی ایک کرس کی شکل میں ہوگی اس کی زکاة کی اتائیگی ٹوٹل جو سیل کی قیمت تھی اس میں سے ڈھائی فیصد زکاة نکالنے کے بعد جو اماؤنٹ بچتی تھی اس کو وارسوں میں تقسیم کرنا اصل طریقہ ہے اور اگر اب وہ رقم تقسیم ہو بھی چکی ہے اور وارسوں نے اس کو الگ الگ ڈیوائیڈ بھی کر لیا ہے تو بھی ایکچول اماؤنٹ جو زکاة کی بنتی ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا اور جس جس کا جتنا چتنا حصہ بنتا تھا اس کی فریکشن میں سے اس کی زکاة کی اتائیگی کی جائے گی